تو فائنلی آئے ٹوٹل پچاس اپیسوڈ کے بعد ہمارڈ ڈراما بھی ہتم ہو چکے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈراما پچھلے دو سو سال سے چل رہا تھا اور ہتم ہی نہیں تھا اور یہ ڈراما فیروز خان کے باقی ڈراموں کے نسبت بالکل فلاپ تھا اس ڈرامے نے کچھ خاص ٹی ارپی اور ریوز نہیں لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیروز خان جو لادہ رول کرتے انہیں اس ڈرامے میں ننہ منا سکاکا بنا کر دکھا دیا لوگ ایسے کریکٹر میں فیروز خان کو پسند نہیں کرتے جیسا کریکٹر ان کا ہمارڈ ڈرامے میں تھا اوپر سے اس ڈرامے کو کھیچ کر لمبا کیا گیا اور اتنی زیادہ پچاس اپیسوڈ تک لے گئے تو جو لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے ان میں سے بھی آدھے دیکھنا چھوڑ گئے جن لوگوں نے اس ڈرامے کو پچاس اپیسوڈ تک دیکھا ان میں سے آدھے لوگوں نے اس ڈرامے کو صرف فیروز خان کے لیے دیکھا کیونکہ فیروز خان کے کافی زیادہ فینز ہیں اگر اس ڈرامے کو پچاس اپیسوڈ کے پجائے تیس یا پینتیس پر ہتم کر دیتے تو یہ ڈرامہ کافی زیادہ اچھا چل جاتا کیونکہ تیس اپیسوڈ تک ہمارڈ ڈرامے کی ٹی ایر پی اور ریوز بہت ہی زیادہ اچھے تھے اب جو لوگ اس ڈرامے کے فین تھے اور اس کو دیکھا کرتے تھے وہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس ڈرامے کا سیزن ٹو آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک بہت بڑی نیوز دے دیتا ہوں ہمارڈ ڈرامہ جو آپ فرائیڈے اور سیچڈے کو دیکھا کرتے تھے اس کی جگہ نیکسٹ ویک سے دانش دمور اور ہیبا بہری کا نیا ڈرامہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب بات کریں سیزن ٹو کی تو اس ڈرامے کا سیزن ٹو آ سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیروز خان اور نیلم منیر کسی اوڈ ڈرامے میں آ جائیں اور لاسٹ میں میرا جو آپ سے کیوسٹن ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے آپ کو ہمارڈ ڈرامے کے جانے کا دکھ ہے یا پھر اس کی جگہ دانش دمور کا نیا ڈرامہ آ رہا ہے اس کی ہوشی ہے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو چھ لگی ہو تو ایک لائک کر دیں شکریہ